ان کے لبے رنگی کی نیچھا بلے تھی کہ جس نے اور جو تقریر کرنے کے متعلق ایک ویڈیو آئی تھی کہ ان کے رقم لینا یا پیسے لینے کے بارے میں تو اس کے اندر امامت کے تعلق سے بھی سوال چھوڑ گیا تھا پچھلے ریکارڈنگ میں کہ امامت وغیرہ پہ جو تنخلی جاتی ہے یا امام جو ہے پیسے لے کر امامت کرتے ہیں تو ان کی نماز یا ان کا یہ اس طریقے کا معاملہ جائز ہے دیکھیں اس طریقے کا معاملہ کے امامت کے اوپر یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو علماء کرام نے رواز کے عرف میں جاری ہونے کی بنا پر بحالت مجبوری اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا اور یہ کہ قرآن مقدس سکھا کر اس کی عجرت لینا یا علم دین پڑھا کر علم فقہ پڑھا کر مسائل سکھا کر نہو اور صرف وغیرہ سکھا کر اگر کوئی اس کی پیسے لینا چاہے تو یہ شریعت میں جائز ایسی طریقے سے آزان کے لیے موزن یا پھر مسجد کی امام کو تنخلی دینا تو یہ تمام صورتیں بھی علماء کرام نے جائز قرار دی ہیں یعنی کچھ صورتیں جن سے دین کے اندر جو ان کی ضرورت ہے ان کو علماء کرام نے جائز کرا دیا بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ قرآن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اس کے لائق ہے کہ تم اس پر عجرت لو اور اس حدیث پاک کا خلاصہ کرتے ہوئے شرع جامع و سگیر کے اندر امام منہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سکھانے پر عجرت لینا یہ جائز ہے اللہ حضرت امام علیہ سنت امام عشق و محبت مجدد آزم امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فتاوہ رضویہ شریف کے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے عبادت پر عجرت لینا یہ مطلقن حرام ہے مگر یہ کہ سوائے بعض چیزوں کے علماء نے جس کو جائز کیا اس کے اندر قرآن پاک کا سکھانا ہے اسی طرح اس میں ازان ہے امامت ہے اور علم فق وغیرہ کا سکھانا ہے کہ یہ بحالت مجبوری رواز میں جاری ہونے کی بنا پر علماء نے اس کی جائز کی صورت نکالی مثلا یہ کہ ایسا کام کی جو عبادت ہو جیسا قرآن مجید کا پڑھنا یعنی تلاوت کرنا تو اس کے لیے تو مطلقن یہ حرام ہے عجرت لینا اور مگر یہ کہ کچھ چیزوں کی جو علماء نے اجازت دی قرآن پاک اس میں سکھانا شامل ہے اور اس میں امامت بھی شامل ہے اسی طرح اللہ حضرت امام علیہ سنت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا سکھانا علم فق کا سکھانا امام کے لیے اور ان سب کے لیے عجرت لینا جو ہے وہ اس وقت جو جائز کر دیا گیا یعنی تو اس کے اوپر کوئی شرعی حرض نہیں ہے کہ اگر امام اس طریقے کے پیسے لیتا ہے نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز درست ہے اس سے نفرت کرنا بلکل بیکار ہے یعنی بیکار کی چیزیں جب شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو اس کے تحت کام کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام اور مسجد کے جو ہوتے ہیں علماء اکرام ہوتے ہیں تو ان کی بھی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں اب کیونکہ قوم اس چیز کو تو سمجھتی نہیں ہے کہ جیسا لوگوں کا نظریہ پہلے اور رویہ ہوا کرتا تھا ان کی خدمت کے تعلق سے ویسا نہیں ہوتا اور یہ مجبوری کب پیش آئے کہ جب عوام نے ان کی طرف سے نظریں ہٹا دیں اور ان کی ضرورت پیسے نظریں ہٹا دیں تو اس لیے مسجد کے امام میں تو ان کے گھر گرستی بھی ہوتی ہے ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی اور ان کے بھی بچے ہوتے ہیں تو لیازہ ایسی صورت میں ان کی بھی چند ضرورتیں ہوتی ہیں اب یہ کہ ان کا گزارہ جو ہے اتنا نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے یہ معاملہ علماء اکرام نے نکالا کہ اگر ان کی تنخہ لینا چاہیں تو وہ ان کو تنخہ کو جائز کر دیا کیونکہ آگے اگر وہ اس کی تنخہ کو جائز نہ کریں گے لوگ امامت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی مسجدوں کو کون سمالے گا تو احرسی بات ہے کہ یہ دین کے اندر بہت زیادہ نقصان مالی بات ہو جائے گی کہ اگر اماموں کی ضرورت پوری نہ ہوگی تو پھر وہ دنیا کی طرف روح کریں گے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے بہت پیاری بات فرمائی ابھی اس کا جو خلاصہ میرے ذہن میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر قوم یعنی قوم سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ علماء اکرام کی خدمت کیا کریں اور ان کے جو ہے ضرورت کا نظر بھی رکھیں ان کی ضرورت کو پورا کریں بالفرض اگر یہ دین کو چھوڑ کر دنیا کمانے کی طرف نکل گئے تو آپ کو دین سکھانے والا کوئی نہ ہوگا لہذا اب امام کو کیا ضرورت پڑی اور آج آپ گھر کے اندر بھی کسی کو دیکھیں کہ کوئی اپنے بیٹے کو امام مرانے کے تیار نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سمستے کے امام کا گزار بشر جو ہوتا وہ بہت دشواری کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ وہ دشواری خود قوم نے ہی پیدا کی ہوتی اور اس کے باوجود وہی اپنے اولادوں کو اس طریقے سے فضیلت والے منصر پہ جانے سے روکتے ہیں لہذا اگر امام تنخہ وغیرہ لیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے اور اس کی تنخہ لینا بالکل جائز ہے اس کے اندر اس پہ کوئی بھی تنز وغیرہ کرنا یہ سخت حرام ہے اور اس کی تانہ ذنی کرنا اس کی غیبت کرنا یہ بھی سخت حرام ہے اب اس میں ایک صورت یہ آتی ہے کہ اگر بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھانے کے لیے کسی حافظ کو بلاتے ہیں اور اپنی مسجد کے اندر یا اپنی دکان کے اندر یا اپنے کاروبار کے اندر وہ کسی مسجد یا مدرسے کے بچے کو ایک فکس کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ روزڈلی یاسین سریف پڑھ دیا کریں قرآن پڑھ دیا کریں اور اس کے اوپر وہ پیسے لیتے ہیں تو آلہ حضرت امام اے لے سنت نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر تسویب اگرہ پر یعنی زکر اللہ کے اوپر اس طریقے سے یہ پیسے لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہیں لینے والا بھی گناہگار ہوگا دینے والا بھی گناہگار ہوگا اسی طرح امام اے لے سنت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ تلاوتے قرآن پاک کی اجرت لینا یہ حرام ہے یعنی یہ کہہ کر پیسے لینا کہ میں تمہارے گھر میں قرآن پاک پڑھوں گا اور یعنی صریف پڑھوں گا تو آپ اس کے مجھے پیسے دیجئے گا کتنے تو یہ پیسے اس کے حق میں جائز نہیں ہے اس میں جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے وقت کا اجارہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا اجارے کے تعلق سے جس کو میں نے لفظ ہیلا بول دیا تھا آپ اس کو بھی درست کر لیں کہ وہاں جو لفظ ہیلا ہے وہ بھی اصل میں اجارہ ہی ہے تو اس طریقے سے اگر وہ بندہ اپنے وقت اجارہ کر لیں کہ میں ایک گھنٹے کے لئے مثلا یہ کہ مدرسے سے کسی بچے کو یہ کہہ دے کہ آپ میری دکان میں روز ڈیلی سورہ بکرا پڑھ دیا کریں اور لیکن اس کا سورہ بکرا کا ذکر نہ کریں یہ کہہ دے کہ آپ آٹھ سے نو میری دکان پر روز ڈیلی آ جائے کریں اور آٹھ سے نو یہ جو آپ کا ڈیلی کا ایک گھنٹہ ہے میں آپ کو اسے گھنٹے کے پیسے دوں گا روز ڈیلی کے 20 روپے 50 روپے دوں گا تو اگر وہ حافظ صاحب یا وہ تعلیم علم تیہ کر لیں کہ ٹھیک ہے میں ایک سے نی آٹھ بیسے نو بجے تک یا نو سے دس تک جب آپ کی دکان کھلتی ہو جو بھی ٹائم وہ فکس کریں گے کہ میں آپ کا جو ہے وہ اس میں ملازم ہوں کہ میں اس وقت کو تیہ کرتا ہوں پھر وہ اس سے وہ کام کچھ بھی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے لہٰذا اس وقت میں بلا کے ان سے کہیں کہ آپ قرآن شریف پڑھو میری دکان میں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور وہ اس وقت کے اس کو پیسے دے دے تو پھر اس میں جو ہے وہ لینا دینا اس کا بلگل جائز ہے یعنی تلاوت قرآن پاک پڑھ کے مگر یہ کہ خاص تلاوت قرآن پاک کے لیے مانگنا کہ آپ اتنے پیسے دیں گے تو میں قرآن پاک پڑھوں گا یہ ناجائز ہے اچھا اللہ حضرت امام اہل سنت نے امامت کے تعلق سے ایک بات اور بھی فرمائی ہے فتاوہ رضویہ شریف میں کہ امامت وغیرہ علم فقہ اور حدیث پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے مگر ان کے لیے آخرت میں ثواب کچھ نہیں مثلا یہ کہ جو لوگ امامت پیسے لے کر رہے ہیں تنخہ لے کر کر رہے ہیں تو ان کے لیے اگر وہ تنخہ امامت ہی کی لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے ثواب نہیں ہے اور اگر انہوں نے وقت کا اجارہ کر رکھا ہے تو پھر ان کے لیے ثواب کی صورت ہو سکتی اور امامت بھی ہو سکتی ہے لہٰذا پھر کسی امام پر یہ تانہ ذنی کرنے کے لیے اب خود فیصلہ نہ کر دینا کہ فلاں کو تو ثواب ملی نہیں رہا اس نے امامت کی وجرت کی کیونکہ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں وقت کا اجارہ ہوتا ہے تو خود کسی کی غیبت کرنا یا اپنی عقل سے اندازہ لگانا کہ اس کو ثواب جو ہے وہ نہیں مل رہا کیونکہ امامت کے تنخہ کے پیسے لیتے ہیں امامت کی تنخہ لیتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں درست نہیں ہے لہٰذا ان کے پیچے نماز پڑھی جائے جو لوگ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں اور اکثر امامت میں وقت کا اجارہ کرتے ہیں امامت کی تنخہ نہیں لی جاتے ہیں اور پھر بھی اگر کہیں لی جا رہی ہو تو شہریت نے اس کو روا رکھا ہے تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اتنا برہ رکھتا ہے کہ امام صاحب تنخہ پر جو ہے وہ امامت کرتے ہیں تو پھر یہ تو قوم نے اس طریقے کا معاملہ کیا ہے کہ مجبوری میں اس چیز کو جائز قرار دیا گیا آپ ایسی کمیٹی تنظیم بنایا اپنے علاقے کی کہ امام صاحب کی خدمت کریں جب قوم نے خدمت ختم کر دی ہے یا وہ خدمت جو کرنی چاہیے ان کی ضرورتوں کو وقت کے حساب سے سمجھنا چاہیے کہ جتنے میں دس سال پہلے گزارہ ہوتا تھا اب اتنے میں دس سال آگے گزارہ نہیں ہوگا تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے تو وہ اس طریقے کا معاملہ فی نہیں کریں گے ورنہ پھر یہ کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی گھر کی ضرورتیں ضروری ہوتے ہوتے ہیں امام کو کوئی مسجد میں کبھی جا کے دیکھتا ہی نہیں ہے تو پھر اگر وہ یہ مفتی صاحب کی بات کہ اگر وہ لوگ کاروبار کی طرف آئیں گے اپنی دکان کھل کے بیٹھ جائیں گے تو اپنی مسجدیں سمال لینا پھر آپ علماء بھی لیا نا تقریر بیان وغیرہ کے لیے جب علماء دین اس طرف آئیں گے تو ظاہر ہے کہ دین کو جو ہے وہ نقصان ہوگا اس لیے مجبوری کی حالت میں اس چیز کو علماء نے جائز کیا اور جس تو اس کو علماء نے جائز کیا ہے تو اس کے اوپر تانہ زنیت تنز بغیرہ نہیں کرنے چاہیے پتھر دے ہاتھ الا اللہ پرنوار بنایا